بھارت کی راج نیتی میں یا سوشل فیبرک میں مسلم کارڈ کا کھیلے جانا کوئی نیا کھیل نہیں یہ تب سے کھیلا جا رہا ہے جب سے بھارت نے برطانوی سامراج سے ازادی حاصل کی یا دوسرے لفظوں میں جب بھارت کا بٹوارہ ہوا اور اسلام کے نام پر ایک نیا ملک بنا جس کا نام پاکستان ہے لیکن جب سے مودی جی کی دوسری سرکار بنی ہے اور اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے جب سے مودی جی پہلی بار سرکار میں آئے تھے یعنی دو ہزار چودہ سے اب تک یہ مسلم کارڈ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھیلا گیا اور کھیلا جا رہا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے مودی سرکار نے پہلے الیکشن میں یعنی 2014 کے الیکشن میں منڈیٹ لیا اس سے بڑا منڈیٹ 2019 میں لیا اس سے اپوزیشن پارٹیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کے خلاف صدا سے رہنے والے میڈیا اور جنرلسٹوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہی مودی جی کی پاپولیریٹی کا گراف رہا تو شاید ہم ان کو نیچا نہ دکھا سکیں تو کیوں نہ مسلم کارڈ کو کھیلا جائے اور بار بار یہ بات یاد دلائی جائے کہ بھارت میں مسلمانوں کا بہت برا حال ہے تاکہ ایک پریشر بھی بلٹ ہو اور ان کی راہیں بھی کھلیں اور کل کلان کو جب پھر نیا الیکشن سامنے آئے یعنی دو ہزار چوبیس میں تو تب تک مودی جی یا بی جے پی اتنی کمزور ہو جائے کہ ہم پھر اقتدار پہ آ جائیں اپوزیشن کا یا مخالفین کا یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں مگر اتراز اس بات پر ہے کہ جس طرح اس خوف کو یا پیرانویا کو بڑھایا جا رہا ہے کیا واقعی وہ صورتحال ہے جو ہم نے گرانڈ ریالیٹیز پر سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے نہ تو مودی سرکار نہ بی جے پی کی حکومت نہ مودی جی ہمسیلف نہ ان کے قریبی ساتھی مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں مگر یہ بات نہ تو اپوزیشن مانے گی نہ اپوزیشن کے اشاروں پر چلنے والا میڈیا نہ ایک خاص طرح کے پیرانویاں میں رہنے والے یا اپوزیشن کے ساتھ گٹ بندن کرنے والے جرنلس مانیں گے اس بات کو کیونکہ ان کا اپنا سیٹ ایجنڈا ہے لیکن اس ساری کشم کشم میں ایک بات بدقسمتی سے سامنے آئی کہ مودی جی کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پر کسی نہ کسی ہاتھ تک وہ پروپاگینڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی حکومتیں اپوزیشن کا یا ایکسٹریم لیفٹ کا یا ہالو شیلو لیفٹ کا سوڈو انٹیلیکچولز کا پروپاگینڈا بھائے نہیں کر رہے مگر ویسٹن ورلڈ کا میڈیا برحال ان کا پروپاگینڈا ضرور بھائے کر رہا ہے چلیے جو سامان وہ بیچ رہے ہیں اور جو سامان جو خرید رہی ہیں کیپٹلزم کی اس منڈی میں جس کے وہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ بائی دوے خلاف ہیں مگر وہ اپنا سامان کیپٹلزم کی اس منڈی میں بھرپور طرح سے بیچ رہے ہیں اور وہ بک بھی رہا ہے اس کے خریدار بھی ہیں اس کے باوجود نہ تو بھارت میں گراؤنڈ ریالٹیز پر رہنے والے یا سمجھنے والے جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جو لوگ ہیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے ہندو ہو نہ ان کے صحت پر کوئی اثر پڑھ رہا ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل سینریو پر کوئی بڑا امپیکٹ پڑھ رہا ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شور خوب ہے ہنگامہ خوب ہے چند سو یا چلیے ایک دو ہزار لوگ شہین باغ میں یا جامعہ میلیا میں یا کچھ اور شہین باغ جو بنے ہوئے ہیں انڈیا میں وہاں پہ بھی اتنی تعداد میں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں باچت کرتے ہیں شور ڈالتے ہیں ازادی کے نعرے لگاتے ہیں مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں اور اپوزیشن ان کے پیچھے کھڑی ہے بچوں کو وہ لا رہے ہیں سامنے اس سے ایک انٹرسٹنگ محول تو بنا ہوا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنے والی کوئی بات نہیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں میری اوپینیون میں جب مودی جی دو ہزار چودہ میں پہلی بار پرام منسٹر آف انڈیا بنے تو اس کے فوراں بعد ایوارڈ واپسی کا سلسلہ شروع ہوا ان کے خلاف پراپاگینڈا شروع ہوا چند ایک لنچنگ کے واقعات ہوئے جو پہلے بھی ہوتے تھے اور باہدہ میں مسلم کارٹ مودی جی کے آنے سے پہلے یعنی پچھلے پینسٹھ برسوں میں مودی جی کی سرکار بننے سے پہلے کے پینسٹھ برسوں میں زیادہ کہلا جاتا رہا وہ جیسے سب کو بھول گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے بی جی پی والوں نے اپنی دی نہیں سیٹیں نہیں دی مسلمز کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت ہے بی جی پی والے کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم سیٹیں دھرم کی بنیاد پر نہیں دے رہے ہم سیٹیں جو اپنی اپنی کانسیچوینسی میں الیکشن جیت سکتا ہے جو بی جی پی کے ساتھ لائل ہے اور جو بی جی پی کا ایجنڈا تو کرتا ہے ہم اس کو سیٹیں دے دیں گے اس میں مسلم ہندو کا مسئلہ نہیں جو بھی سامنے آئے جو بھی ان ریکوائرمنٹس پر پورا اترے جو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی ہوتی ہیں جو کہ بی جی بی جی پی کی بھی ہیں تو ہم دے دیں گے مگر اس بات کو اس لوجک کو کسی نے نہیں سنا انہوں نے کہا راج چلتے ایسے ہی کسی مسلمانوں کو آپ دے دیں سیٹیں تو ہم مان جائیں گے یعنی وہ وہی جس کو ہم ایک اردو کا ایک شبد ہے کجروی کی بحث یعنی میں نہ مانو آپ کچھ بھی کر لیں میرے پاس کوئی نہ کوئی آرگومنٹ ہے آپ کو انجسٹیفائی کرنے کے لیے تو وہی کام دوہزار چودہ سے چلا اب تک چلا جا رہا ہے برحال مودی جی کیا کہتے ہیں بی جے پی کیا کہتی ہے ابھی حال ہی میں مودی جی نے پھر لوگ سباہ میں کہا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ بہت دنوں سے سی اے اے کے خلاف جو ورود چل رہے ہیں پروٹیس چل رہے ہیں ان کے کانٹیکس میں پھر یہ مسلم کارڈ برپور طور سے کھیلا گیا تو پھر مودی جی نے ایک بار پھر لوگ سباہ میں کہا پہلے ان کا یہ ویڈیو کلپ ضرور دیکھئے پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں ہمیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ ٹویٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے جہین کا نعرہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہیں صرف اور صرف مسلم تھے ہمارے لیے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے ہندوستانی لوگ سباہ میں بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر نیندرہ مودی نے کہا کہ یہ وہ پولٹیکل پارٹیاں ہیں یعنی کانگریس کا انہوں نے خاص طور پر جکر کیا انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں مسلم صرف مسلم ہیں اور ہماری نظر میں وہ یہ کہتے ہیں یعنی ان کی نظر میں بی جے پی کی نظر میں وہ فرس بھارتی ہیں یعنی پہلے بھارتی ہیں پھر مسلم سے ہیں انہوں نے اپنے لوگ سباہ کی اس تقریب میں بہت ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کی جو بہت اچھی باتیں تھی انہوں نے پاکستان کی طرف جا بسنے والے یا پاکستان بن جانے والے پاچا خان صاحب کا بھی ریورنس کے ساتھ ذکر کیا اور بہت سارے ایسے نام لیے جو انہوں نے کہا کہ ان کی وہ مسلم بھی تھے ان کی بھارت کے لیے قربانیاں بھی تھیں اور ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں یہ انہوں نے باتیں کی اس پر اپوزیشن نے یہ کہا کہ آپ کچھ مسلم نام بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے وہ نام جوڑ لیجیے میں نے تو وقت کی قلت کی وجہ سے کام نام رکھے ہیں جتنے اچھے نام ہیں آپ جوڑتے چلے جائیے انہوں نے کہا میں ان کو انڈورس کر دوں گا موتی جی کو میں چھ سالوں سے جب سے وہ پرائم منسٹر ہیں فالو کر رہا ہوں ان کی ایک ایک تقریر سنتا ہوں جب وہ چیپ منسٹر تھے گجرات کے تب بھی میں ان کو فالو کرتا تھا اور میں آج تک کبھی بھی ان کی کسی باتچیت میں کسی تقریر میں کسی باڈی لینگویج میں اس بات کو نہیں پا سکا کہ انہوں نے کبھی بھی مسلم کے بارے میں کسی قسم کا ہیٹرڈ رکھا ہو it never occurred to me and I'm sure it never occurred to مودی جی انہوں نے کبھی بھی ہیٹرڈ کا محول نہ رکھا اور میں یقین سے کہتا ہوں نہ وہ رکھیں گے کیونکہ جس کلیریٹی کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں بھارت میں بہت کم اب تک کے پرائم منسٹرز آئے ہیں جیسے میں اجل بہار اٹل بہاری باش پائی جی کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور لوگ تھے نرسیمہ راو جب ہم شروع شروع میں جنرلزم شروع کی اس وقت وہ تھے اور میں فالو کرتا تھا ان کی باتوں میں وزن ہوتا تھا کہیں کہیں ڈیس ایگریمنٹ بھی مجھے ہوتا تھا لیکن یہ سٹیٹس مینشپ تھیں لوگوں میں اور مودی جی بھی اسی طرح کے لوگوں میں ہیں مودی جی کے ساتھ تو ایک اور بڑا اساسہ ہے ایک بڑا ایسٹ ہے ان کا کہ وہ عام آدمی ہیں وہ عام آدمی پارٹی والے عام آدمی نہیں کوئی وہ جسے کہتے ہیں میں ایک سخت شبد یوز کرنے والا تھا چلیئے اس کو صرف مزاق میں لیجئے اس کو دل پر نہ لگائیے نہ کہجریبال جی میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں لیکن مودی جی کوئی عام آدمی توپی ڈرامے والے عام آدمی نہیں ہیں دل سے عام آدمی ہیں ان کی ایک ہسٹری آپ دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے کام کیا کہجریبال صاحب کو بھی ہم یہ بات آہ مانتے ہیں کہ وہ بھی عام آدمی کی سیاست بھی کرتے ہیں عام آدمی بھی ہیں وہ بھی کوئی elite class سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا جب انہا ہزارے کی مومنٹ تھی آہ انٹی کرپشن کی اس میں بھی ان کا حصہ بنے پھر وہ اپنی ایک بڑی آہ بیروکرائٹک پوسٹ کو بھی چھوڑ کے آئے پولٹیکس میں آئے ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں لیکن مودی جی ان سے بھی ایک ہاتھ آگے کہ عام آدمی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی لائلٹیز چینج نہیں کہیں عام آدمی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو لائلٹی چینج کر کے آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے پولٹیکس میں ہوتا ہے that's fine لیکن مودی جی تو بہت پیور ہیں اور کیجریوال بھی اپنی جگہ پہ پیور ہیں میں بار بار ہوں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ میں یہ یہاں پہ ایکسپریشن یا ایمپریشن نہ تم ایکسپریش ایسا کرنا چاہتا ہوں نہ ایسا ایمپریشن دینا چاہتا ہوں کہ کیجریوال جی کوئی کام لائل ہے وہ بھی بہت committed آدمی ہے لیکن مودی جی صحیح معنوں میں عام آدمی ہے ان کی زندگی کا سفر ان کی آج کی باتیں اور جو کچھ انہوں نے اپنی دونوں حکومتوں میں ابھی ایک حکومت تو پوری ہوئی دوسری حکومت ان کی بنی ابھی تو اس کو بنے کچھ مہینے ہوئے لیکن ان کے جتنے کام ہیں عام آدمی کے لیے ہی ہیں اور جب عام آدمی کے بات ہوتی ہے تو بھارت کا چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے بھود ہو پارسی ہو کوئی بھی religious ethnic background کا آدمی ہو مودی جی اس کا بھلا سوچتے ہیں جب ہر ایک کا بھلا سوچتے ہیں تو وہ کیسے مسلم کا بھلا نہیں سوچیں گے صرف ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اور پہلے بھی کہتے رہے کہ مسلم ہونے کے ناتے وہ جو ہوتا ہے نا کوٹا کا ٹکٹ یا کوٹا کی بات نہیں راشن کی بات نہیں کریں گے بھارتی ہونے کے ناتے ان کے نزدیک چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے کچھ بھی کوئی بھی ہو وہ اس کا ایکول سٹیزن کے طور پر ساتھ دیں گے مگر بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں بھارت کا لیفٹ کا میڈیا جیسے میں نے شروع میں کہا اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مودی جی پانچ سال تو پکے ہیں ان پانچ سالوں میں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو سرکاؤ اور تاکہ اگلے جب دو ہزار چوبیس کے الیکشن آئیں تب تک وہ دوبارہ ری الیکٹ نہ ہو سکے یا ان کی پارٹی ری الیکٹ نہ ہو سکے خیر یہ ان کا حق ہے میں نے یہ بھی مانا تھا لیکن جس انداز سے وہ یہ کارڈ کھیلتے ہیں وہ کارڈ بالکل ڈیموکراتک نہیں ہے وہ وہ انداز جو ہے وہ کوئی اپریشیبل نہیں ہے اب جو سی اے کے خلاف ورود ہو رہے ہیں یہ شاید پہلا موقع آیا ہے ساڑھے پانچ چھ سالوں کے بیش میں جب مودی جی کے خلاف بڑے پیمانے پہ ورود پورے بھارت میں ہوئے بھارت سے باہر بھی کروائے جا رہے ہیں تو یہ پہلا موقع اتنا بڑا موقع ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ ہم مسلمانوں کو یا یہ بات مسلم لیڈرشپ کہتی ہے یا اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ بھارت کے مسلمانوں کو کارڈ دکھانے کی بنیاد یا نہ دکھانے کی بنیاد پر کاغذ دکھانے یا نہ دکھانے کی بنیاد پر بدخل نہیں کر سکتے حالانکہ سی اے میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے آپ کا کاغذ دیکھنا یا نہیں دیکھنا اگر نیشنل وہ جو این آر سی ہے نیشنل ریجسٹر یا جو دوسرے جو ابھی لا میں ووٹر لسٹ اور نیشنل ریجسٹری کے جو بیسز پر جو سب چینجز آ رہی ہیں اس میں نورتیز کی ریاستوں میں جو بہت زیادہ لوگ بنگلہ دیش سے یا کہیں اور سے آئے میامر سے آئے ان کی شاید دیکھی جائے گی آہ سٹیزن شپ کا ریکارڈ لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ تو صرف اس خاص علاقے میں آہ ایسی جانچ پرتال ہوگی وہاں پر مسلم ہندو کا مسئلہ نہیں سب ہی ہیں جو اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں لیکن پورے بھارت میں اور پورے بھارت سے باہر بھی اپوزیشن لیڈر یہ ایمپریشن دے رہے ہیں کہ اب گھر گھر جا کے مسلمانوں کی تلاشی ہوگی ان کے کاغذات ڈونڈ رہے جائیں گے اور ان کو نکال دیا جائے گا اس میں سے یہ ہے اس وقت کا ایمپریشن ان فیکٹ کتنا جھوٹا ایمپریشن ہے اور اسی ایمپریشن پہ جب ویسی جی بات کرتے ہیں ہمیشہ بات کرتے ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں اور مسلم کے سیلف کلیم لیڈر بھی ہیں حالانکہ بڑے اچھے بھارتی ہیں ہم ان کی کچھ معاملات میں قدر بھی کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بھارتی کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم کارڈ کے سرہ کھیلتے ہیں ابھی انہوں نے حال ہی میں پھر جو بات کی وہ بھی دکھاتے ہیں اور کچھ مہینے پہلے بھی کچھ بات کی تھی ہم دونوں باتوں کو جھوڑ کے دکھا رہے ہیں آپ کو کیا کیا کر سکتے آپ کرو نا کیا کیا کر سکتے آپ کرو مگر میں اب وطن میں رہوں گا کاغذ نہیں دکھاؤں گا کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی اسی میں ہمارا کاغذ چھپائے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ پہ نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار یہاں پر ہیٹ اور نفرت اور جو کوشش کرے گی سنگ پریوار کہ مسلمانوں کا خوف دلایا جائے یہ سب تیزیں ہاں پر نہیں چل لے اب ایسی صاحب ایس یوجل اپنا مسلم کارٹ کھیلتے ہیں آندھرا پردیش میں ابھی انہوں نے کل ہی کہا ہے کہ ہمارے دل پر گولی مار ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے انہوں نے کہا ہمارے دل میں کاغذ ہے ہمارے دل میں ہندوستان بستا ہے دل میں ہندوستان بستا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ ان کا جذبہ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں مگر جس طرح وہ مسلم کارٹ کھیلتے ہیں کون کہہ رہا ہے ان سے کہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ میں یا کہیں پر بھی مسلم سے گھر گھر جا کے کاغذ دیکھے جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا مگر وہ ایک فیر مانگرنگ ہے خوف پھلا رہے ہیں اور خوف پھلا رہے ہیں مسلم کارٹ کی بنا پر خوف پھلا رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پکے رہے ہیں خوف پھلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو نفرت ہے وہ بی جے پی کے خلاف بڑھ کے ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھلا رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ چاہے اویسی جی ہوں چاہے دوسرے آپوزیشن کے لیڈر ہوں وہ بی جے پی اور موڈی جی کے خلاف نفرت پھلا رہے ہیں بغیر کسی فاؤنڈیشن کے بیس لیس ہیٹریٹ اگیس بی جے پی یا موڈی جی چونکہ نہ تو موڈی جی مسلمانوں کے خلاف ہے نہ بی جے پی خلاف ہے اور نہ بھارت کا سماج خلاف ہے وہ بھارت کا حصہ ہیں اور بھارت ان کا حصہ ہے لیکن یہ بات صرف اور صرف پولیٹیشن کے اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیلنے کی ہاتھ تک نہیں جو پترکار ہیں جو میڈیا ہے وہ بھی ایک پیرا نویا پھلا رہا ہے جائپور لٹریری فیسٹیول میں اس طرح کی کوئی بہت سری باتیں ہوئیں میں قدر کرتا ہوں as journalist رویش کمار صاحب کی as journalist وہ بڑے sound journalist ہیں ان کے میں وچاروں سے agree کروں یا نہ کروں وہ بھی ایک بڑے سیشن میں گھنٹے سے زیادہ بولتے رہے انہوں نے انہوں نے بھی وہ جو fear mongering کی speech کی وہ میں سوچنے لگا کہ as a journalist وہ جو technical journalist ہوتے ہیں ہم سب اس کی technicalities کو تو وہ سمجھتے ہیں مگر as speaker وہ fear جس طرح پھلا رہے ہیں جس طرح کی activism کر رہے ہیں وہ مجھے hurtful لگی میں دکھی ہوا کہ اگر اس طرح کے لوگ بھی معاملے کی طے تک نہیں پہنچنا چاہتے ہیں صرف اپنے ہی card کھلنا چاہتے ہیں اپنی ہی fear mongering کرنا چاہتے ہیں تو کیا بات بنے گی جائپور literary festival کی courtesy کے ساتھ ہم ان کے ویڈیو کا ایک چھوٹا سا clip جس میں رویش کمار بات کرتے ہیں سن لیجی پانچ سال میں ہندو مسلم دکھاتے دکھاتے ہم نے تمہیں اس استطیق پر لا دیا ہے کہ اب ہم کہیں گے کہ صرف تم کپڑے سے پہچان لو اس دیش سے ہندو اور مسلمان کا خون کا رشتہ ہے تو رویش کمار جی اس جائپور literary festival میں بات کرتے ہیں میں شاید اپنے کسی اگلے شو میں بلکہ وہ جو ایک میرا دوسرا کتاب لڑی کا شور ہے اس شو میں میں جو کتاب نگری کے نام سے کرتا ہوں اس کتاب نگری میں جب میں کتابوں کی لڑی کو پیش کروں گا تب میں شاید جائپور literary festival 2020 پر جو باتی ہو یہ اس پر بھی شاید ایک شو کروں تو پھر اس کا تذکرہ میں لاؤں گا مگر رویش کمار جی وہی بات کرتے ہیں جو اپوزیشن کرتی ہے اپوزیشن جب کرتی ہے تو بات سمجھ آتی ہے پترکاروں کا جو سرکاروں پر وہ بھی جائز ہے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے مگر رویش کمار یوں لگتا ان کی بہت ساری میں نے باتیں سونی خاص طور پر اکشے کمار کے بعد جو مودی جی نے انٹرویو دیا وہ اکشے کمار کے انٹرویو پر بہت ہی جل گئے یا ان کو بہت ہی برا لگا انہوں نے عاموں کا مزاق اڑایا مودی جی کے عام کھانے کا اور اس کے بعد وہ ان کے کپڑوں کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ ساری بات چیز کو جوڑ دیتے ہیں مسلم ہندو کے ساتھ تو بہرحال یہ رویش کمار جی کا حق ہے جیسا ان بات کرنے کا حق ہے شاید ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم ان کی تنقید پر ان کے جو وچار ہیں اس پر اپنی وچار دیں اس پر کرٹیسائز کریں لیکن یہ بات صرف جیپورڈ لٹری فیسٹیول تک نہیں رہتی یہ بات پھر پھیلتی ہے فیر مانگرنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے رویش کمار ہوں شایقر گپتا جی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں ان کی طرح سوچنکنے والے یا پولیٹیشنز ہوں یہ سب کے سب اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں مگر ہمارا ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ وہ بات ہو جس میں کریڈیبیلٹی ہو وہ بات ہو جو گرانڈ پر موجود ہو یہ بات درست ہے کہ بی جے پی ہندو توا کی بات کرتی ہے میں ہندو توا کو یہاں پر نیگٹیو کونٹیشن میں نہیں دیکھ رہا میں ہندو توا کو ہندو سیولائزیشن کے ریوائیولزم کی طرف دیکھ رہا ہوں اس میں میرے نزدیک میں ایک مسلم بیک گراؤنڈ سے ہوں پاکستانی بیک گراؤنڈ سے مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کہ اگر آپ اپنی ہندو توا کی سیولائزیشن کو ریوائیول کرنا چاہ رہے ہیں ہوں آپ اپنی کونٹیشن کو تو نہیں بھتر لائے اگر آپ اپنے کونٹیشن میں بھی کچھ چینجز لاتے ہیں تو آف کورس آپ اپنے جو میجورٹی کا جو کنسنسز ہوتا ہے اسی طرح جا کر چینجز لائیں گے پوری دنیا کے کونٹیشن کوئی کوئی مطلب سیکرڈ بکس اس طرح کو جو تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی قرآن شریف ہیں وہ اس میں چینجز جو لوگ سبا ہے رائے سبا ہے پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں سینٹس جو ہوتے ہیں وہ ہی لگاتے ہیں تو وہی چینجز لاتے ہیں تو برحال ایسی کوئی ریڈیکل چینج بھارت کے کونسٹلیشن میں تو نہیں آئی سی اے کی جو بات ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی کانگرس کے زمانے سے چل رہی تھی صرف اس کو اب لاغو کیا گیا ہے اور جس طرح چل رہی تھی پہلے سے ویسی ہی بات لاغو کی گئی یعنی وہ جو پرسیکیوٹڈ ہندو سیکھ کریشنز بود جین پارسی پاکستان افغانستان بنگلہ دیش میں ہیں ان کو جائے پناہ دی جائے گی کوئی بری بات نہیں جو مسلم کا نام نہیں مسلم کا نام اس میں کیا یہ بات تو ستر سال سے ایسی ہی چل رہی ہے اور اگر مسلم کا نام اس میں شامل کرنا ہے تو پھر پورے پاکستان کو پھر بھارت کا حصہ بنا دیجئے پاکستان کو خط لکھ لیجئے کہ آپ ہمارا ہی پورے کا پورا ایسا بن جائی آپ نے دو نیشن تھیوری پر ملک بنایا تھا آپ نے اس بنیاد پر ملک بنایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو جتنے مسلمان جا سکے اس کا ملک بنا لیا باقی جو مائنورٹیز ہیں آپ کے ہاں آپ نے جو اشار کر دیا اس سے تو پاک پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو آپ پھر ان کو کہہ دیں کہ اگر مسلمانوں کا نام بھی سی اے میں ڈالنا ہے تو پھر بھارت کے مسلمانوں کے پر کیوں آپ کرتے ہیں ان کو وکٹم کاٹ کے طور پر کیوں یوز کرتے ہیں آپ پاکستان کی حکومت کو خط لکھیں بنگلہ دیش کی قومت کو خط لکھیں اور افغانستان کی قومت کو خط لکھیں کہ آپ تینوں بھارت میں شامل ہو جائیں پھر تو ختم ہوگی بات پھر یہ کیا ہے کہ جی جو مسلم ان کو پرابلم ہے وہاں پہ وہ آ جائیں پھر تو سارے ہی آ جائیں پھر وہ مسلم میجورٹی کے ملک ہیں جن میں اسلامی ریپبلک بھی لگتا ہے تو پھر اگر وہاں پر مسلم نہیں رہنا چاہتے تو کہاں پر رہیں گے بھارت میں پھر رہیں گے آ کے تو پھر سب کو بھارت ہی بنا دیں تو اگر وہ حکومتیں مانتی ہیں تو پھر میری رائے میں اسی اے کو شامل کر لیجئے مسلمانوں کا نام بھی پھر ایک ہی پھر پھر کاہی کا جگڑا بہرحال جگڑے تو خیر پھر بھی ہوں گے لیکن اویسی جی کیا کہتے ہیں رویش کمار جیسے پترکار کیا کہتے ہیں مودی جی نے کیا کہا بھارت میں آپ کو ایسے مسلم مل جائیں گے جو ایسی جیسے سوچنے والے ہیں مگر زیادہ نہیں ملیں گے زیادہ مسلم آپ کو ملیں گے جن کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں انڈیا ٹی وی نے حال ہی میں ایک اپنے ٹاک شو میں دونوں طرح کے خیالات رکھنے والے مسلمانوں کو بلایا تھا روی پرساد جی جو منسٹر ہیں بھارت کی سرکار کے وہ چیف گیس تھے وہ باتیں کر رہے تھے وہاں پہ کچھ مسلم ایسے بھی تھے جنہوں نے وہ باتیں کی اور اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے مسلم بھارت میں ہیں شاید زیادہ مجورٹی میں ہیں ان کا مسلم کارڈ کے بارے میں کیا وچار ہے میں انڈیا ٹی وی کی کرٹسی کے ساتھ ایک چھوٹا سے ویڈیو کلپ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں ایک بھارتی مسلمان این آر سی اور سٹیزنشپ امنڈمنٹ ایکٹ کا پور زور سمردھن کرتی ہوں سی اے اے اور این آر سی تو بہانا ہے مقصد ہندوستان کو جلانا ہے میں میں پوری سرکار کو خاص طور سے موڈی صاحب کو جو ہمارے بڑے ہی دلدار دمدار جاندار شاندار وزادار وفادار اور اب آبال ایماندار وزیراعظم ہیں اور میں شکر گزار ہوں اپنے پردھان منتری موڈی جی کی آپ کی اپنے گرہ منتری امیش شاہ جی کی کہ انہوں نے مہیلاؤں کے اوپر ایک بھی ظلم نہیں کرایا کہ جب مسلم مہیلاؤں نے طلاق کے لیے آواز اٹھائی تھی تو ان کے پتی ان کے پتا ان کے بھائی ان کو دھرنوں پہ سے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاتے تھے گالی گلوچ کر کے دیش ہت میں جو بھی قانون بنے گا ہم مسلمان ماتر شکتی اس کا سمردھن کرتے ہیں کچھ عورتیں بیٹی ہوئی ہیں وہاں پر سارے دیش کی مہیلاؤں نہیں بیٹی ہوئی ہیں یہ مسلم وائسز ہیں بھارت کے اور یہ کوئی دو تین چار وائسز نہیں بہت لوگ ہیں مجورٹی آف دا مسلم انڈیا ایسا ہی سوچتے ہیں مگر مسلم کارڈ کی پولٹکس کرنے والے چاہے پولٹیشن ہوں چاہے پترکار ہوں چاہے میڈیا آوٹلیٹس ہوں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ابھی یہاں پر ایک پروفیسر صاحب نے بات کی کہ یہ جو سی اے کے خلاف پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ سب کہتے ہیں یہ سب بہانہ ہے مقصد ہندوستان کو جلانا ہے یہ ہے مسلم سوچ ان کو بھی پتا ہے کہ مسلم کارڈ کے نام پر ہندوستان کو نقصان پنچانا جلانا ہے بھرحال سوچ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نہ میری نہ آپ کی نہ کسی کی نہ میں لگانا چاہوں گا نہ میں چاہوں گا کوئی میری سوچ پر پابندی لگائے جیسے دوسری طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بات کرتے ہیں ویسے ہی میں بات کرتا ہوں ایک بالکل مختلف سوچ جیسی میں رکھتا ہوں اس سے بالکل مختلف سوچ رکھنے والے ایک بھارت کے نامور جنرلسٹ ہیں میں ان کی ایس جنرلس ان کی بھی قدر کرتا ہوں مگر ان کے وچار جو ہیں وہ میں کہیں کہیں سمجھ نہیں پاتا تو انہوں نے ٹویٹر پہ پچھلے دنوں جب یہ الیکشن جس روز ہو رہا تھا آٹھ فروری کو ڈلی میں تو اس روز ایک ٹویٹ کیا تو وہ ٹویٹ انہوں نے کیا کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی بات اور کرنے کی خاطر وہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں شیکر گفتا جی تو شیکر گفتا جی کا کہنا اپنی ٹویٹ میں all exact polls show a similar trend if they are right it will be a stunning repudiation repudiation of the politics of polarization in Delhi remember in May 2019 BJP sought votes against Muslim Pakistan in Delhi it was against our own Muslims of India تو شیکر گفتا جی نے آٹھ فروری کو ڈلی election کے context میں یہ ٹویٹ کیا وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مائے 2019 کو جب election ہوئے تھے اس وقت BJP کی سرکار نے sitting سرکار نے یا incumbent نے پاکستان کے خلاف card بڑھتا اور وہ پاکستان کے Muslims کے خلاف card تھا وہ یہ کہنا چاہے تو ان کو نہیں بڑھتا چاہیے تھا فرض کیجئے اگر وہ مسلم card بھی تھا تو پاکستان یہ چھوڑ دیجئے مسلم ہے کیا country ہے بہرحال یہ تو بات تیہا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا enemy country ہے یہ بات تو شیکر گفتا صاحب آپ بھی مانیں گے تو اگر اس کے خلاف card استعمال نہیں کرنا تھا تو کیا کرنا تھا اور جبکہ پلواما کا ٹیک بھی ہوا تھا جبکہ چلیے پلواما پہ اگر شاید ہو سکتا ہے آپ یقین نہ کرتے ہوں گفتا صاحب اور بھی تو پاکستان کی history ہے جو اگر بھارت کے point of view سے دیکھیں گے تو وہ سوائے enemy state ہونے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں وہ اگر card برتے ہیں تو کیا پہلی حکومتوں نے card نہیں برتا تھا کیا وہ card میں یہ بحث نہیں کرتا کہ وہ justifyable طریقے سے card برتے رہے تھے یا نہیں برتے رہے تھے وہ justify تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ تو one of the cards تھا اس کے علاوہ بہت سارے cards تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کہ card برتنے سے بی جے پی کی حکومت دوبارہ سرکار میں آئی تھی تو پھر آپ یہ card برت رہے ہیں آپ تو پترکار ہیں میری طرح کے مگر آپ بھی یہ card برت رہے ہیں یہی مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو کا ہی mantra کر رہے ہیں گردان کیے جا رہے ہیں میں نے جواباً ایک ان کو retweet کرتے ہوئے تو اپنا جو جواب لکھا وہ بھی میں share کرتا ہوں یہاں پر سکرین پہ میں نے یہ ہی لکھا کہ شہکر گupta جی why is muslim victimhood card being used by india's most politicians pseudo left leaning journalists and media outlets why can't they hear prime minister nirindra moody that quote opposition sees people as muslims of india for us everyone an indian unquote so یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی tweet میں لکھی یہی بات prime minister nirindra moody نے کی اور اسی بات سے ہم نے آج کے analysis کی شروعات کی جو انہوں نے لوگ سوابے بات کرتے ہوئے بات کی تو جہاں سے بات ہم نے چھیڑی وہی پر ہی بات ختم کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات جو ایک ہی vicious cycle میں گھوم رہی ہے political parties بھی گھمار رہی ہیں اور ان کے جو حامی ہیں ان کی جو line toe کرنے والے پترکار اور جو journalist اور میڈیا outlets وہ بھی اسی طرح اس کو گھمار رہے ہیں اس سارے کھیل تماشے میں کیا ہم ایک vicious cycle میں ہی گھومتے رہیں گے یا اس سے آگے بھی یا اس سے باہر بھی نکلیں گے اس پر ہم بات چیت آنے والے دنوں میں کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلف پیزیا تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی